اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنتم مولاہ فعلی مولا اللہم وآلہ وآلہ وآدہ من آدہ اوکم احکال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا مولا کا مطلب بھی سردار ہے اور سید کا مطلب بھی سردار ہے جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھنا اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھنا یہ طالب علم ہوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علم حاصل کرو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک علم حاصل کرو خاتمیں چین جانا پڑے یعنی ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تو میں طالب علم ہوں سیکھنے والا ہوں بھئی میں کوئی مفتی کاری یا عالم نہیں ہوں طالب علم ہوں میرے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طالب العلم فریضت من المہدی الاللہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے کبر تک تو کیپٹن صاحب یہاں نہیں بیٹھے میرے دوست کیپٹن صاحب کہتے ہیں تو سنسائی جڑھا نہ پڑا مسلسل طالب علم ہو ساکوئی اسگال کے خوشی ہے یعنی میرے لیے یہ بڑا بہت ہوتا ہے میرے لیے بڑی حوصلہ بزائی کی بات ہے کہ کوئی مجھے طالب علم کہتا ہے بھئی اس سے بڑا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں تو میں سیکھنے والے میں ہوں اللہ اور مولا علی فرماتے ہیں جس کے بات کی سمجھ نہ ہو اس کو پوچھ لینا چاہیے اور پوچھنے میں کوئی حرد نہیں ہے مولا علی کا قول ہے جیسے بات چلی تھی نیر عباس اور مہے نیر عباس اور سویل عباس کے حوالے سے یہ اقیل ہیں سچے انسان ہیں سمجھدار ہیں فہیم ہیں درویش ہیں میں ان کو جانتا ہوں اس لیے مولا علی کا فرمان ہے باشعور اور بازمیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ بھی خون کے رشتوں سے زیادہ گہرہ ہوتا ہے